اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح ہیڈر اور فوٹر کو مائیکرو ساٹ اکسل میں یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی پرنٹنگ میں ہم یوز کر سکتے ہیں تو فرسٹ اف آل آپ کے پاس یہ ایک شیٹ ہے یہ شیٹ آرمونس دس پیجز پر محیط ہے ہیڈر کو انزرٹ کرنے کے لیے ہم جائیں گے انزرٹ ٹائب میں اور یہ آگیا ہیڈر اور فوٹر اس پر کلک کریں گے تو ایک خالی ہیڈر اس نے انزرٹ کر دیا اور اسی طرح اگر ہم سکرول ڈاؤن کریں گے مچھے تو آپ کو ایچ پیج پر جو ہے وہ فوٹر بھی نظر آئے گا اس طرح تو فرسٹ اف آل ہیڈر کے مختلف ٹائپس ہیں تو ونڈا گان اس کو پڑھتے ہیں یہاں ہیڈر میں ہم کلک جیسی کلک کریں گے تو ایک ہیڈر اور فوٹر ٹولز کے نام سے ایک ڈیزائن ٹائب آ جائے گا اس پر کلک کریں گے تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ہیڈر ہیں جو ہم انزرٹ کر سکتے ہیں فرسٹ ہے پیج نمبر یہ پیج نمبر جس طرح ون ٹو اور ٹری انزرٹ کرے گا میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہ ون ہو گیا اور اس کو آپ نیچے چلے جائیں یہ نائن ٹین یہ ریکھیں پیج نمبر انزرٹ ہو گیا اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ لکھا ہوتا ہے کہ پیج نمبر ون آف فائی ون آف ٹین جس طرح یہ ٹوٹل ٹین پیجز ہیں تو ون آف ٹین ہی آنا چاہیے تو اس کے لئے ایک دوسرا آپشن ہے جو ہم انزرٹ کر سکتے ہیں کلک کریں گے دیزائن میں جائیں گے اور نمبر آف پیجز یہ تھا پیج نمبر چونکہ ون ہے نمبر آف پیجز مینز کے ٹوٹل نمبر آف پیجز کتنے ہیں یہاں پہ ہم سلیش لکھ کے اس کو انزرٹ کرتے ہیں اور اس کا ویو دیکھتے ہیں اس طرح یا ہم اس کو آف لکھیں گے سپیس دیں گے اور اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں نیچے والے پیج پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں ٹو آف ٹین ٹری آف ٹین اس طرح کر کے یہ دوسرا آپشن آپ پہ پلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ ون اپشن ہے آہ دیزائن ٹیپ میں جائیں کرنٹ ڈیٹ تم ہیڈر کو جو آج کی ڈیٹ میں جس میں میں کام کر رہا ہوں اس شیٹ پہ وہ انزرٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے آفٹر دن جب بھی میں اس شیٹ کو بند کروں گا اور کسی اور دن کھولوں گا تو اس دن کی ڈیٹ یہاں پہ پرنٹ ہو جائے گی کرنٹ ڈیٹ سے مراد یہاں پہ بیلٹن ایک فارمول لائے لاتا ہوا ہے کرنٹ ڈیٹ پہ میں کلک کرتا ہوں آپ جس کو view دیکھتے ہیں کہ آج ہے ٹونٹی اٹھ ٹین ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹونٹی اککٹوبر ہے تو ٹونٹی اککٹوبر سپوز میں آج اس شیٹ کو بند کرتا ہوں اور میں دس دن بعد کھولتا ہوں تھرٹی فرسٹ اککٹوبر کو تو جیسے ہی میں شیٹ کھولوں گا تو یہاں تھرٹی فرسٹ اککٹوبر لوڈ ہو جائے گا تو اس طرح ہم ڈیٹ کا ہیڈر یا فوٹر انزرٹ کر سکتے ہیں یہ جتنے بھی آپشن میں ہیڈر میں اپلائی کر رہا ہوں یہ سب ہم فوٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ون ہے دوبارہ انزرٹ کرتے ہیں ڈیزائن ٹائم میں جائیں گے کرنٹ ٹائم تو اس طرح ٹائم بھی ہم انزرٹ کر سکتے ہیں یہ میں سپریٹس لئے کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ اس کے ساتھ اکھٹا بھی کر سکتے ہیں یہاں ڈیٹ اینٹ کرنٹ ٹائم جیسی میں کروں گا آپ دیکھیں ڈیٹ اینٹ سیکس فٹی فور ایم ٹائم آگیا سو دا نیکسٹ آپشن ایس فائل پات یہ جو ورک بک ہے میں نے کمپیوٹر میں اسے کسی جگہ سیو کر رکھا ہے اس کی جو فائل لوکیشن ہے جو اس کا یو آرل کہہ لیں اس کا پاتھ کہہ لیں لنک کہہ لیں وہ یہاں پہ پرنٹ ہو جائے گا اس کے لئے ڈیزائن ٹائم میں جائیں گے اور فائل پاتھ پر کلک کریں گے جیسی میں جاتا ہوں تو وہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کر کے وہ سارا ایک اس کا فائل پاتھ پرنٹ ہو گیا ہے میں اس کو رمو کر دیتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیوز لیکچر اس طرح کر کے یہ سارا اس کا فائل پاتھ پرنٹ ہو گیا اور یہ ہر ہیڈر میں پرنٹ ہو رہا ہوگا یہ دیکھیں پیج فور میں بھی ایک پہ بھی اس طرح کر کے یہ پرنٹ ہو رہا ہے اس کو میں رمو کر دیتا ہوں the next option is ڈیزائن ٹائم میں جائیں گے اور فائل نیم فائل نیم ہے the header and footer example اس کمپیوٹر میں میں نے سیٹ کو اس نام سے رکھا ہوا ہے header and footer example تو میں جیسی اس option فائل نیم کو سیلیٹ کروں گا تو یہ پرنٹ ہو جائے گا header and footer example یہ پیج 1 ہے میں نیچے جاتا ہوں پیج 2 پہ بھی ہے پیج 3 پہ بھی ہے ہم اس کو فوٹر میں لگاتے ہیں اب یہ نہ سمجھے گئے یہ چیزیں فوٹر میں بھی نہیں لگ سکتی یہ فوٹر آگیا سپوز میں یہاں پہ یہ سارے اپشن اپلائی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے فائل نیم رٹ کرتے یہ دیکھیں فائل نیم آگیا تو اس طرح ہم یہ اپلائی کر سکتے ہیں so the next option جو ہمارے پاس ہے وہ sheet name sheet name اس وقت اس sheet کا میں نے کوئی نام نہیں رکھا sheet 1 ہے دیکھیں یہ current sheet ہے وہ اس کا نام یہاں جائے گا اس کا نام sheet 1 ہے تو sheet 1 آ جائے گا میں اس کو rename کر دیتا ہوں h n to then پل وہ دیکھیں sheet کا نام چینج ہو گیا جب بھی یہ sheet کھولے گی تو کوئی بندہ اس کو sheet کو بند کرنے کے بعد کچھ تینوں بعد کسی time بعد کھولے گا تو یہ sheet load ہوتے ہیں یہ چیزیں load ہو جائیں گے date بھی اس طرح جو جو footer header ہم نے لگایا ہوں گے یہ dynamic ہے the next option is the next option is picture ہم header یا footer میں picture بھی insert کر سکتے ہیں suppose میں یہاں کوئی try کرتا ہوں تو یہ online جاتا ہے لیکن ہم work offline پہ ہی رہتے ہیں کوئی بھی picture ہم یہی میں insert کر لیتا ہوں جیسے میں سے کروں گا تو یہ header میں insert کیونکہ یہ picture کا size بہت بڑا ہے تو اس لیے وہ ذرا نیچے sheet میں آگئی یہ دیکھیں آپ یہاں پہ چھوٹی کوئی picture insert کر سکتے ہیں میرے پاس ہے نہیں فیلال تو picture بھی insert کر سکتے ہیں اس میں کچھ most important options جو ہیں header footer میں وہ ہیں جیسے کہ ہم یہاں click کرتے ہیں تو design tab میں یہ چار option دیکھیں اس پیج پہ میں current date بھی print کر لیتا ہوں current sheet name کر لیتا sheet name کر لیتا اب میں نے یہاں کیا اب یہاں پہ footer میں header میں click کر 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 گا تو یہ ہٹ جائے گا لیکن جب ہم نیچے جائیں گے تو نیچے سب pages پہ یہ applied ہے کیوں کیونکہ اس نے first page کو خالی چھوڑ دیا کیونکہ میں نے اس کو کہا کہ میں first page different کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں اپنی مرضی کا footer header ہے وہ zed کر سکتا ہوں یہ دیکھیں zed کیا اب جب نیچے جائیں گے تو نیچے والے headers میں وہ نہیں آرہا صرف first page پیار ہے کیونکہ میں نے اس میں header میں جا کے اس option کو چوز کیا ہے جو different first page اسی طرح different odd and even pages اس کو میں target ہوں different odd and even pages first page odd third odd fifth odd ہے اسی طرح جو طاقت pages ہیں اس میں وہ different header لگائے گا اور remaining کو چھوڑ دے گا کہ وہ بتا رہا ہے odd page header جیسے ہی ہم نیچے جائیں گے تو اس کو خالی چھوڑ دیا کیونکہ یہ even تھا یہاں پہ even میں کچھ لگا لیتے ہیں وہاں پہ date لگا تھا اس کے page number ہم یہاں لگا لیتے ہیں اور یہاں لگا لیتے current time ٹھیک ہے اب ہم نیچے جائیں گے یہ page 2 ہے اب ہم page 3 پہ جائیں گے یہ دیکھیں page 3 پہ odd ہے تو اس نے odd style لگا جائے جیسے ہم 4 پہ جائیں گے وہ even ہے تو even والا لگ گیا تو اس طرح ہم odd even pages پہ بھی یہ چیز لگا سکتے the next option is align with page margin align with page margin اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ page کا margin ہے جہاں تو یہ میرا cursor ہے تو header اس کے exactly ساتھ aligned ہے لیکن میں جیسے ہی اس پہ انچک کر دیتا ہوں تو یہ اپنی منمرضی ایک margin میں چلا جائے گا یہ یہ سے بھائی نکل گیا یہ اندر کی طرف آگیا یہ align نہیں ہے اس page کے margin کے ساتھ print preview میں بھی دیکھتے ہیں دیکھ ہے تو اس طرح ہم اس option کو چوز کر کے page margin کے ساتھ align ہو گیا یہ تھے header اور footer option جو آپ multiple style میں apply کر سکتے ہیں different pages پہ different apply کر سکتے header and footer تھنک کی سکتے